پس پہلا سفر انسانیت کا سلوک کی منزل میں صفات خداوندی تک پہنچنے افعال کو کراس کر کے اور اگر انسان اپنی ذات کو خدا کی صفات میں آ کر فانی کر دے فنا کر دے تو قرآن نے کہا یہ صالحین ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا وَإِنَّهُ فِالْآخِرَتِ لَمِنَ السَّالِحِينَ ابراہیم وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس مقام پہ پہنچے گا دنیا میں رہتے ہوئے اس مقام پہ فائز نہیں ہوا لیکن پیغمبر اسلام کے لیے جب خالقِ کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا اِنَّ وَلِيِّ مَیْرَا وَلِي میرا سرپرست میرا مولا میرا آقا کون ہے اللہ ہو میرا ولی میرا آقا اللہ ہے کون اللہ دی وہ اللہ نزل الكتاب جس نے مجھ پر کتاب نازل کی وَهُوَيَتَوَاللَّسَّالِحِينَ اور وہی صالحین کا متولی ہے وہی صالحین کا سرپرست ہے عزیزان محترم پیغمبر اسلام پر کہاں بھی کتاب کو نازل کیا گیا ہے پیامت میں یا دنیا میں یقیناً دنیا میں تو جہاں پہ دنیا میں کتاب نازل ہوئی وہی پہ پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جس نے مجھ پہ کتاب نازل کی اور وہی ہے جو صالحین کا سرپرست ہے یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں میں دنیا میں رہتے ہوئے اس مقام پہ فائز ہوں میں صالحین کی منزل کو دنیا میں رہتے ہوئے تیہ کر گیا نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ حَغَرِين یا رسول اللہ نعرہِ حَغَرِين مَا شَلِعَلَى مَحَمْبَد پیغمبر نے فرمایا میں دنیا میں رہتے ہوئے اس مقام کو تیہ کر گیا میں نے صالحین کی منزل کو پا لیا اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک انسان کا مرتبہ بالاتر ہو اور ایک کا مرتبہ اس سے کمتر ہو تو وہ جو آگے ہوتا ہے وہ پیشواہ بن جاتا ہے جو پیچھے چلتا ہے وہ اس کا شیعہ بن جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سکول کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جو پانچ بھی کلاس میں ہوتا ہے کہتے ہیں جی یہ بڑا ہے کیوں بڑا ہے اس لیے کہ اس نے دو کتابیں زیادہ پڑھ لی ہیں وہ جو تیسری کلاس میں ہے وہ چھوٹا ہے کیا مطلب اس نے دو کتابیں کم پڑھی ہیں یعنی جو کمالات کی منزل میں آئے وہ آگے آگے ہوتا ہے اور جس کی کمال کی منزل کم تر ہو وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے تھے ابراہیم اپنے کمال کی منزل پہ جب پہنچا تو وہ قیامت کے دن سالحین کی منزل پہ گامزن ہوگا لیکن میں رسول وہ ہوں جو دنیا میں رہتے ہوئے سالحین کی منزل پہ ہوں یعنی میں آگے آگے ہوں ابراہیم میرے پیچھے پیچھے ہے اور وقت میں نہیں سورہ مباہلہ کے اندر پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ آؤ اگر میری حقانیت میں شک کرتے ہو اپنے بیٹے لاؤ میں بھی لاتا ہوں اپنی مصورات لاؤ میں بھی لاتا ہوں اپنے نفوس لاؤ میں بھی لاتا ہوں اور پھر کام کیا کرتے ہیں پھر مل کے لانت کرتے ہیں جھوٹے پہ جو جھوٹا ہوگا اس کو خدا کی لانت ہوگی اور وہ دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا اور تاریخ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں تمام مذاہب نے یہ ذکر کیا کہ انفس کے مصداق کے اندر پیغمبر اسلام نے فقط علی کی ذات کو اپنے ساتھ لیا سبحان اللہ بیٹوں کے اندر فقط حسنین کو لیا نسانہ کے مفہوم کے نیچے فقط دناب سیدہ کو لیا ان چار ہستیوں کے لے کے چلے پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں علی نفس پیغمبر ہے عزیزان محترم اگر علی نفس پیغمبر ہے تو جہاں پیغمبر ہوگا وہی نفس پیغمبر ہوگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارج نارے پانج تلی ایک نارہ حاجری ماشاء اللہ اللہ محمد محمد اسے پیغمبر نے صالحین کی منزل کو دنیا میں تیع کیا تو جہاں پیغمبر ہیں وہاں نفس پیغمبر ہیں تو نفس پیغمبر بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس منزل کو تیع کر گئے اس لئے پیغمبر اسلام نے حضرت امیر اللہ علیہ السلام کے لئے فرمایا تھا کہ اے علی انکت اسمعو ما اسمع وطراب ما ارہ اللہ انہ لا نبی عبادی اے علی جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو جو میں سنتا ہوں تم سنتے ہو مگر یہ ہے کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا کمالات کی منزل میں آؤ یہ نفس پیغمبر ہے اگر پیغمبر دنیا میں رہتے ہوئے سالحین کی منزل پہ ہے تو علی ابن عبی طالب بھی سالحین کی منزل پہ ہے اور جو دنیا میں سالحین کو تیع کر جائے وہ امام بنتا ہے جو آخرت میں سالحین کی منزل پہ آئے وہ شیعہ ہوتا ہے اسی لئے میں نے فرمایا کہ ابراہیم علی کے شیعوں میں سے ہے علی کے شیعوں میں ابراہیم ہے اور علی کی منزل کی طرف گامزن ہونے کے لیے بہت کچھ دینا پڑتا ہے ایسے نہیں ہے کہ انسان زبان سے قیدے میں اس کا شیعہ ہو گیا نہیں عزیزان محترم وہ مقدسات جو امام ابراہیم بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے لیے شیعہ بھی ابراہیم جیسے چاہیے اور ابراہیم جیسے اگر شیعہ ہوں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ کہیں کہ ہمارا امام پیغمبر اسلام ہمارا امام علی بن عبی طالب ہم شیعہ نہیں ہیں اور روایت میں ہمیں منع کیا گیا کہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہا کرو اپنے آپ کو محب کہا کرو چہنے والا کہا کرو محبت کرنے والا کہا کرو ہمارے اندر شیعوں کے کوئی اوصاف نہیں ہے شیعہ علی بننے کے لیے صالحین کی منزل کو تیہ کرنا پڑتا ہے اور صالحین کی منزل کے لیے منزل احسان پہ جانا پڑتا ہے اور منزل احسان کے لیے تقویٰ و صبر آخری منزل تک انسان کی ذات کے اندر جلوہ گر ہو تو منزل احسان میں آتا ہے اور تقویٰ و صبر ایسے نہیں آجاتا منزل ایمان و اسلام کو تیہ کرنے کے بعد یہ مراتب انسان کی ذات کے اندر آتے ہیں تو یہ سفر انسانیت جس سفر انسانیت کو تیہ کر کے انسان ذاتِ باری تعالیٰ کی ذات تک جا کے اپنے آپ کو پہنچاتا ہے اور فنائے فلہ ہو جاتا ہے وہ مختص سے فقط پیغمبر اسلام اور پیغمبر کے جانشینوں کے لیے اس حٹ کے جو نبی تھے ہر نبی اپنے اپنے مقامات میں پیغمبر اسلام کا محتاج ہے اور عجیب بات ہے مفتگو کا حصہ تو نہیں ہے لیکن انبیاء کے لیے کے قیامت کے دن جب ہر ایک کا حساب و کتاب لیا جائے گا ہر نبی کا تو ہر نبی پیغمبر اسلام کی شفاق کا محتاج ہوگا یعنی یہ مسائل یہ واقعات یہ مطالب ایسے نہیں ہیں کہ آسانی سے انسان ان کے پاس سے گزر جائے اور توجہ نہ کرے تو شیعہ علی کا ہونا اس کے لیے مقام سالحین کی حقیقت ہے اگر مقام سالحین میں پہنچے تو علی کے شیعہ بن سکتے ہیں اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام خدا و اندعالم نے کہا وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَاِبْرَاہِيم ابراہیم علی کے شیعوں میں سے ہے یا ظاہری طور پر وہی تجمہ کریں کہ ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے ہیں یعنی نوح کا طریقہ کار اپنا کر وہی تبلیغ کا انداز اور ڈھنگ اپنا کر بشریت کو تبلیغ کرنا شروع کی اور وہ چیز جس کو بیان کرنا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا گیا کہ وہ صدیق بھی ہے اور نبی بھی ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت کل از کروں گا اور اس کے بعد یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو صدیق بھی ہے جو نبی بھی ہے جو شیعہ علی بھی ہے جو امت بھی ہے جو قانتن للہ بھی ہے اس کی ذات کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات کے اندر بھی دو تین قسم کے جھوڑ تھے مَعَذَ اللَّهُ تُمَّ مَعَذَ اللَّهُ کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں بولتے تھے بہارال گفتگو کا ٹائم یہی پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل اسی سلزے کو یہاں سے پڑھا کر ایک سفر جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے لیے آگے تہہ کریں گے اس کلوات پڑھ دیں محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جناب ابراہیم اپنے زمانے میں رہ کر دینِ خدا کا پرچار کرتے رہے اور پرچار کرتے کرتے آخری ٹائم جب آیا اور یہ تاریخ کے اندر بھی موجود ہے اہلِ سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری روایت میں فراوان ملتا ہے کہ ہر نبی سرزمینِ کربلا سے گزرا ہے پر سرزمینِ کربلا پہ رکھ کر دو رکھت نواز پڑھ کر آنسو بہا کے وہاں سے گئے ہیں حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم تک اور اگر تاریخ میں اور بھی دیکھنا چاہو واحد وہ امام جس کی زیارت کرنے والے جس کے ظاہر خود معصوم ہیں یعنی ایسا نہیں ہے یعنی اب یہ کہنا نہیں چاہتے بعد میں تحمد یہ لگائی جاتی ہے کہ یہ غالی ہیں غلو نہیں ہیں ہم سب سے آگے پیغمبر اسلام کی ذات کو مانتے ہیں اور پیغمبر کے بعد ان کے جانشینوں کو مانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ظاہر خود رسول اللہ ہے